ابن عبی دلف آتے ہیں دس میں امام کے پاس اور آ کر امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ مولا میں نے آپ کے حجت کی ایک حدیث سنی ہوئی ہے اور وہ حدیث ہے کہ لا تعادل ایام فیعادیکم خبرتا ہے دنوں کے دشمن نہ بننا ورنہ وہ آخرت کے تمہارے دشمن ہوں گے تو یا رسول اللہ کیا یہ حدیث صحیح ہے آپ کی حدیث رسول اللہ کی امام نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو امام نے کہا کہ جو اس نے سوال کیا کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ دنوں کے دشمن نہ ہونا یہ کیا مطلب ہے دن کے دشمن نہ ہونا تو امام نے فرمایا کہ یہاں دن سے مراد ہم اہل بیت ہیں کہ ہم اہل بیت کے ہرگز دشمن نہ بن جانا تم اور پھر ہم اہل بیت کے دشمن نہ بن جانا اس میں امام علیہ السلام نے خود وضاحت فرمائی کہ دیکھو جو سیڈے ڈے کا دن ہے وہ ہمارے اجت رسول اللہ سے منصوب ہے اور جو سنڈے کا دن ہے وہ ہمارے اجت عمیر المومنین سے منصوب ہے اور جو منڈے ہے وہ امام حساب امام حساب علیہ السلام کا دن ہے اور جو جیوزڈے ہے وہ امام زیرن عبدیل علیہ السلام امام باخر علیہ السلام امام جعفی صادق علیہ السلام کا دن ہے اور جو وینسڈے ہیں وہ امام موسیق قاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام اور امام مہدخی علیہ السلام کا دن ہے اور پھر فرمایا کہ جو اور امام حسن علیہ السلام کا دن ہے اور پھر فرمایا کہ جو تھرزڈے ہیں وہ امام حسن اسکری علیہ السلام کا دن اور جو سمعہ کا دن ہے وہ حضرت حجد کا دن ہے اور فرمایا کہ یہ وہ دن ہے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے مطلب اس حدیث کا ہے کہ ان دنوں سے دشمنی نہ رکھنا دنیا میں ورنہ آخرت میں اگر ان کی دشمنی تمہارے سامنے آگئی تمہارے پیجات ممکن نہیں تو امام نے کہا ان دنوں سے مراد یہ ایام اور یہ امام ہے پھر امام نے ہر دن کے لئے ایک زیارت تعلیم فرمائی جو مفاتل جنار میں موجود ہے کہ مثال کے طور پر سنڈے کو جو ہے وہ امیر المومنی کی زیارت خاص ایک ہے اور سنڈے کو رسول اللہ کی زیارت ہے اور روز جمعہ آزت حجد کی خاص زیارت ہے یہ روز کی زیارت امام نے تاکی فرمائی کہ ہر امام کی ہر روز کی کیا زیارت ہے اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں تیرہ معصومی کی فیرس مکمل ہو گئے اب سیدہ کارنس سلام علیہ وآلہ کا نام کہا ہے امام نے اس پوری فیرس میں بیوی کا نام تو نہیں لیا وجہ تو خیل امام ہی اصل اس کا راست جانتے ہیں لیکن میں اتنا سمجھ سکتا ہوں کہ چونکہ دن وہ روشن ہوتے ہیں اور روشنی سے تعبیر نہیں کرنا چاہتے تھے امام علیہ السلام سیدہ کارنس سلام علیہ وآلہ کو تو انہوں نے بیوی کو احراث سے تشبیر دی کہ لیلتو یا فاطمہ جو شب قدر ہیں وہ فاطمہ زہرہ سلام علیہ ومن عرفہا فقط ادرك لیلت القدر اور جو فاطمہ زہرہ سلام علیہ کی معرفت کو حاصل کر لے فقط ادرك لیلت القدر وہ یقینا شب قدر کو پا لے گا شب قدر کی جو حقیقت ہے ہم فاطمہ زہرہ سلام علیہ تو رات سے تجویق میل کے صلوات اور بے جائیں موسیقی